اسلام میں بارات کا کوئی تصور ہے نکاح مسجد میں کوئی دعوت اتام ہی نہیں کوئی بھی نہیں نو انٹرٹینمنٹ وٹسو ایور لڑکی والوں کی طرح سے مسجد میں آئے نکاح ہوا اپنے اپنے گھروں کو جاؤں اس کا نتیہ کیا نکلا کہ جسے آپ جنج کہتے ہیں بارات اس کا تصور زیر ہو اسلام میں بارات کا کوئی تصور ہے سیرہ بندی کی کوئی تقریب ہے ہندوانا تقریب آتا ہے بارات کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے یہ بھی ہندوانا تصور ہے ہوتا کیا تھا ایک گاؤں سے جا رہے ہیں اس کے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنے اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہو لہذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہ رہی ہے دو دن تین دن عیش کر رہے ہیں سر میں اڑھا رہے لڑکی والوں کے پیسے پر پھر وہ مال غریمت سے دبے پھنے واپسا رہے ہیں پہلاں وہ جتھا ہفاظت کرتا ہے یہ سارا ہندوانا تصور ہے اس نام سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت فاطمہ کو تو ودا کرانے کے لیے حضرت عریقے بھی نہیں تھے نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر اس لیلے میں چھوڑ آئی تھی جا کر جو ایک انساری صحابی نے حضرت عریق کو دیا تھا جو ایک انساری صحابی نے